جس لمحے آپ نے سوچا کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ شکست کھا گئے ہر معذرت کرنے والا نہ خطاکار ہوتا ہے اور نہ کمزور یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی ایک خواب بن جاتی ہے وہ طالب علم جو اپنے استاد کی سختیاں نہیں جھیل پاتا اسے زندگی میں بہت سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں نئے دوست ملنے پر پرانے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑو کیونکہ نئے دوست چھوڑ کر جا سکتے ہیں پرانے پہلے ہی سے تمہارے ساتھ ہیں جو چیزیں دنیا داروں کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ چیزیں ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں دل کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نہ اٹھے کان کی توبہ یہ ہے کہ غیبت اور بدگوئی سننے کی نیت بھی نہ کرے ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کی طرف نہ اٹھے شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدگاری سے کنارہ کش رہے خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا ہے ویسا بننا چاہیے کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں یا یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو انسان ہیں مضبوط بنیں اور اب اپنا دل دکھانا بند کریں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں دیتا مگر جسم ننگا کرنے کے لیے لوگ دولتیں لٹا دیتے ہیں مرہون کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دے دیے جاتے ہیں جبکہ موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں موسیقی